جہادِ حریت جہادِ فی سبیلاللہ ہے قاضی حسین احمد حضبِ اب حضبِ حضبِ مجاہدین کے صلح کے بات چیت کے سبب ان سے الگ ہو گئے ہیں عام مسلمان کیا کرے کیا جانے دیکھئے یہ بڑی لمبی بحث اور سیاسی بحث ہے اس وقت دیکھئے جو بھی شخص کسی کام میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اصل اس کا معاملہ نیت کا ہوتا ہے کوئی شخص اگر حضور کے ساتھ جہادِ فی سبیلاللہ میں شریک ہوتا تھا لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی تھی اگر مالِ غنیمت کے لئے وہ جا رہا ہے تو پھر اس کا جہاد جہاد فی سبیلاللہ نہیں تھا اگر وہ اپنی بہادری کا دکھانے کو جا رہا ہے تو وہ جہاد فی سبیلاللہ نہیں ہے تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کی نیت پر ہیں بحثیت مجموعی ہم اکثریت کے حساب سے حکم لگاتے ہیں تو اکثریت کے حوالے سے یہ جہادِ حروریت ہے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے الائدہ ہونا چاہتے ہیں اس حوالے سے میری رائے یہی ہے جہادِ حروریت ہے پاکستان کا اس میں حصہ لینا سرکاری سطح پر تو غلط ہے جو مورنا مودودی کرائے تھی وہی میری رائے یا تو پاکستان الٹی میٹم دے جنگ کا اعلان کرے جنگ کرے نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے اگر اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں توقع نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے خلاف بغاوت کر رکھی ہم تو سعودی نظام لے کر چل رہے ہیں تو اللہ کے تو خود ہمارے خلاف اعلانِ جنگ ہے تو ہم کیسے اس سے امید کر سکتے ہیں لہٰذا ہم جنتی نہیں کر سکتے ہیں کہ اعلانِ جنگ کرے اب عام آدمی جو یہاں سے جاتے ہیں اپنے طور پر جاتے ہیں تو ان کا معاملہ وہ ذاتی ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط کام کر رہی ہے اضروع دین کہ اوپر سے صلاح بھی ہے اور صفارت خانے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم تو صرف مورل سپورٹ دے رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو غلط ہے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں باقی یہ ہے کہ حضب المجاہدین نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے کسی وقت واقع تن کسی جد و جہد کے اندر صلاح جو ہے وہ بھی ایک وقتی مسلحت کے تحت کرنی پڑتی حضور نے صلاح کی صلاح حدیبیہ اور دمکر کی اور مسلمانوں کا خون جو ہے اس وقت کھول رہا تھا حضرت عمر سے ضبط بھی نہیں ہو سکا وہ آئے بھی کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا بلکل ہم حق پر ہیں پھر ہم دمکر سنا کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آئے گا وہاں سے بھاگ کر تو ہم واپس کرنے پر مجبور ہوں گے اور کوئی یہاں سے آدمی بھاگتے ہوں گے یا تم وہ واپس نہیں کریں گے تو آن ایکول ہو گیا اور اب ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں عمرے کے اور ہمیں یہی پر احرام کھول دینا پڑے گا لیکن حضور نے کیا اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا اس لیے ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے قاضی صاحب سے اتفاق نہیں ہے بلکہ مجھے بھارت پر ایک اتمام حجت کرنے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر جنگ بند یہ دہشتگردی ختم ہو جائے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں تو انہوں نے اگر انہیں اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اور آج محسوس ہونا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ بھارت مکر رہا ہے جو اس کی عادت تھی پرانی ایک تو یہ کہ پاکستان کو شابل کرنے کو تیار نہیں ہے ایک اس نے پہلے انڈیکیشن یہ دی تھی کہ ہم یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ within the premises of the constitution of India بات ہوگی اب شاید اس کی بھی پخ لگا رہا ہے تو نہیں ہو سکے گا لیکن ایک انہیں دلیل اور حجت حاصل ہو جائے گی عزب البجائدین کو دیکھو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ صلاح کے ذریعے سے اور باتچیت کے ذریعے سے معاملہ تہہ ہو جائے اور یہ ان کے لئے ایک بڑا پوائنٹ سکور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا عالمی رائے امہ کے ایک بات لئے چھا یہ بھی ڈاکٹر صاحبی آگئے ڈاکٹر آفتاب احمد آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا میں کہیں صحیح اسلامی حکومت نہیں دکھا سکتے تو کیا افغانستان طالبان کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں ہے افغان حکومت طالبان کی اسلام کے مطابق ہے لیکن اسلام کا بھی ایک ورشن جو ہے حنفی حالانکہ اسلام صرف حنفیت کا نام تو نہیں ہے نا جب اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ شافعی بسنگ بھی اسلام میں ہے مالکی بھی اسلام میں ہے اہل سنت کا ہے ہمبلی بھی ہے پھر یہ کہ اہل حدیث کو بھی کوئی سنت سے اہل سنت سے خالی تو نہیں کر سکتا تو جس مرسط کی ضرورت ہے اور اسلام جو نظام قائم کرتا ہے کفالت عامہ کا وہ تو وہاں نہیں ہے ہمارا جو عفت گیا تھا وہاں پہ انہوں نے گورنر سے بات کی ان کا کہ کفالت وغیرہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے رزق دینا اللہ کے ذمہ چوری کوئی کرے گا تو ہم ہاتھ کٹیں گے تو یہ ابھی وہ کامیل جو اسلامی نظام جو خلافت راشدہ کا تھا وہ ابھی نہیں آیا ہے امید ہے اس اعتبار سے بارال وہ ایک بازی لے گئے ہیں کہ شریعت انہوں نے نافذ کر دی ہے امن و امان قائم کر دیا ہے یہ ان کا ایک اچھا پہلو ہے ہم ان کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ مزید بھی تو اہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کریں اور وہ خلافت راشدہ کی ساری برکات کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے ہوگا قیامت کے دن یہ ساری ذمہ داری میں جو خائد ہوتی ہے شکیل احمد صاحب تبلیغی جماعت نام پڑ گیا ہے اس کے بانی نے یہ نام نہیں رکھا تھا کی محنت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے یا نہیں اس محنت سے انسانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں یعنی جو اپنے اوپر محنت کریں ان میں تبدیلی اگر یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں بدل جائے تو معاشرے میں تبدیلی کیا واقع نہیں ہوگی اس جماعت کے ذریعے امت جمع ہو رہی ہے یا نہیں اس کے اجتماع میں دنیا میں بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یا نہیں جو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے بعض اوقات تو حج سے زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے حج میں تو اب تیس لاکھ پیتیس لاکھ کی بات نہیں رہی ایک زمانے میں ہوئی تھی بنگلہ دیش میں تو تیس پیتیس لاکھ تکات بھی جمع ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعتوں پر اس کے طریقے کار کے اوپر تنحید کریں اب یہ خامخواہ کوئی صاحب جو زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہے تبلیغی جماعت سے حالانکہ تبلیغی جماعت والے اس سے روکتے ہیں کہ اس کے اوپر بحثیں مت کرو اب سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغی جماعت جہاں اچھائیوں کی ترغیب دیتی ہے وہاں برائیوں سے روکتی نہیں ہے قرآن میں تو عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں ہے نلمنکربی ہے یہ دو پیئے ہیں گاڑی اسی پر چلے گی پھر تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی افراد میں یقین نیکی آتی ہے تقوی آتا ہے عبادات اچھی ہو جاتی ہے وضا قطع بدل جاتی ہے داڑی رکھ لیتا ہے آدمی بہت اچھی بات ہے اچھا کام ہو رہا ہے لیکن حضور نے جماعت تیار کر کے پھر جہاد کیا تھا یہاں اب اسی مرس ہو گئے جماعت کو کام کرتے ہوئے لاکھوں آدمی جماع ہو گئے لیکن وہ جہاد اور قتال تو کئی نظر نہیں آ رہا تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے یہ طریقہ جو ہے یہ انقلابی نہیں ہے حضور نے ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا پھر وہ دوسری دنیا میں پھیلا یہاں ہم جو ہیں وہ جاکر امریکہ تک میں تبلیغ تو کر رہے لیکن کسی ایک ملک کے اندر اسلام مکمل نافذ کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے اور تیسرے یہ کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتے ہیں واز بزرگوں سے سنا ہے بزرگوں کی باتیں ہیں حدیثیں جن میں ضعیف حدیثیں بھی ان سے بات ہو رہی ہے جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تبشیر قرآن سے کرو تذکیر قرآن سے کرو اوہیہ علیہ حاد القرآن لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کرو واز ہے تو قرآن ہے یا ایوہ ناس پت جات کم موعدہ تم من ربکو موعدہ قرآن سے پڑا کونسا ہوگا تو نصیحت ہو واز ہو تبلیغ ہو اس کا اثر برکز و محور قرآن ہونا چاہیے ہم نے اسی لئے دعوت رجوع القرآن کو مرکز بنایا ہوا ہے اس کے باوجود جو لوگ بھی اس میں کام کریں اپنی نیت کے حوالے سے بہتری ہوگی اللہ کرے گا شہزاد خان صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا انقلابی دعوت و تبلیغی کے لئے پہلا مرحلہ قرآن کی آیات کی تعلیم ہے سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کیا براہ راست قرآن سنایا جائے یا اس کا دماغ قبر اور حشر وغیرہ کے تذکرے سنا کر قرآن کے بیج کے لئے ذرخیص کیا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کر قرآن کے ترجمہ اخبارات وغیرہ میں ہر جگہ عام ہیں مگر ہدایت عام نہیں ہو رہی مختصرا یہ کہ قرآن سے میکسیمم بینیفٹ کس طرح حاصل کریں دیکھیں قرآن مزید سے میکسیمم بینیفٹ اس طور سے حاصل ہوگا کہ ایک تو آپ عربی سیکھیں خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں اور آپ قرآن کے معلم اور دائی بن کر کھڑے ہو اگر اللہ ایک کروڑ قرآن نازل کر دیتا اس سے انقلاب نہیں آتا تھا قرآن کے ساتھ معلم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم مبلغ اور انہوں نے اپنی سیرت اس کو دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں اس پر عمل کر کے دکھایا کب دعوت ہوتی ہے ورنہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے آپ اس وقت دنیا میں اگر چھے سو عرب انسان بستے ہیں چھے سو عرب قرآن شائع کر کے شائع کر اس سے کیا ہوا کچھ بھی نہیں وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں کسی کے پاس کسی کے پاس چند صورتیں ہیں لکھی بھی کہیں کاغذ پر ہیں کسی کے پاس کہیں کسی کھال پر لکھی یہ ایسا قرآن کہاں تھا وہاں کہ کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا یہ قرآن تو جمعی ہوا ہے ما بیند دفتین ان دو جلبوں کے درمیان قرآن کی شکل بنی حضرت عبو مکر کے زمانے میں حضور کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں تو تعلیم تبلیغ اور اس میں سب سے پہلے مبلغ اور معلم کا کردار ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسل مسلمین اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ڈاکٹر غلام علی صاحب مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ نے وضاحت فرمائی قرآن مجید کا مسلمانوں کو علم بھی سب کو معلوم ہے پھر اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے جہاں مسلمان سائنس کے لحاظ سے اور علم دین کے لحاظ سے انسانی مسلمانی بندہِ مومن کے اخلاق کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں کیا حکمتِ عملی ہونی چاہیے میرا خیر ہے حکمتِ عملی میں نے بیان کر دی ہے قرآن کا علم کہاں ہے مجھے تو آپ کو پتہ نہیں معلوم ہوگا کہ کہیں ہیں وہ علم جو عمل بھی پیدا کرتا ہے علم تو وہ ہوتا ہے ورنہ معلومات ہوتی ہیں معلومات اور ہیں علم اور شئے ہیں علم اگر صحیح ہے تو انسان کے عمل پر اثر اندال دوتا ہے تو وہ تو کئی ندر نہیں آتا ہے اس لیے یہ کام جو ہے کرنے کا ہے طریقِ کار محمد الرسول اللہ ہی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جمعہ کا حاصل ہے اور پھر ان کو جمع کر کے جہاد اور قتال کرنا یہ سورہ صف کا حاصل ہے طریقِ کار اس کے سوا اور کوئی نہیں حبیب الرحمن صاحب میں تنظیم اسلامی کا رکن نہیں ہمدر ضرور ہوں میں نے آپ کے ایک سزائید خطابات سنے ہیں آپ نے فرمایا میں کوشش تو کر رہا اسلامی نظام قائم ہو جائے لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ میں کامیاب ہوں گا یہ بات سن کر میرے اندر سے آواز آتی کہ ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم نہیں ہے جب امید نہیں ہے کامیابی کی میں ادنا سا گناہگار انسان کیا کوشش کر سکتا ہوں دیکھئے انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بہت سے نبی دنیا سے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کچھ عملی نتیجہ نہیں برامد ہوا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں البتہ کام کرنا ہے فرض کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے فرض ہے جواب نہیں کرنی ہوگی اللہ کے ہاں حالانکہ ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز تو نہیں ہے کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھ سکتے جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن نماز فرض ہے اسی طرح اقامت دین کی جندو جوت فرض ہے غلبہ دین کی جندو جوت فرض ہے اب اس پر میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا یہ تو سورہ صف میں میں نے واضح کیا تھا یہ رات میں نے تقدیر کی تھی تو اس میں اس کو واضح کیا فرض ادا کرنا ہے چاہے امید ہو چاہے نہ ہو کامیاب ہونے کے امید ہو چاہے نہ ہو فرض ادا کرنا ہے خود حضور کا جو ہے معاملہ سن دس نبوی جو ہے اس میں کوئی امید کی کنن نظر نہیں آ رہے تھے مکہ سے مایوس ہو کر تائیس کہے تھے تائیس میں پتھرا ہوا اب مکہ میں دس برس میں جو کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ وہ تائیس میں چند دنوں میں ہو گیا مایوس ہو کر آئے ہیں مکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے ایک کافر اور مشرق کی پناہ لے کر داخل ہوئے ہیں مطعم بن عدی کافر مشرق کیونکہ ابو طارب کا انتقال ہو چکا تھا اب وہ جو سپورٹ تھی مکہ میں وہ ختم ہو چکے تھے اس لیے تائیس گئے تھے وہاں سے خالی ہاتھ آئے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے فوراں قتل کر دیے جائیں گے مطعم بن عدی کی امان لے کر داخل بتائیے کہاں امید تھی اسی سال ایک کھڑکی کھلی چھے افراد جو ہیں مدینہ کے وہ امان لے آئے اگلے سال بارہ اگلے سال پچھتر وہ دروازہ بن گیا وہ دار الحجرت بن گیا اللہ ذراستہ کھول تو ہمیں بھی اصل میں امید اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہے لہذا کام کرنا نہیں نہیں فرض ہے لہذا کام کرنا ہے یہ ہونا چاہیے باقی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ پتہ نہیں بظاہر احوال میں کہتا ہوں مجھے کوئی آساد نظر نہیں آرہے کچھ پتہ نہیں we never know what is round the corner جسے کہتے ہیں ہماری نگاہ تو صرف سامنے دیکھ رہی ہے فلان گلی جو آ کر مل رہی ہے اس میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا حضور کو تو مدینہ نظر نہیں آیا تھا حضور تو طائف گئے تھے کھڑکی کھلی مدینہ سے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے لہذا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کو ٹر رہا سکتا ہے کسی بھی وقت لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے معید نہیں ہے لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ حالات جو بداہر سامنے ہیں اس کے اعتبار سے وہ مایوس کن حالات ہیں عبداللہ ابراہیم صاحب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے اس زمن میں طالبان کی کوئشوں کے کیا مقام ہے اور امریکہ کے اس اعلان سے کہ دسمبر تک طالبان حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی ذمہ داری ہو سکتی ہے طالبان کی حکومت جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے کم سے کم بنیادی تقاضے پورے کیے ہیں فقہ حنفی بھی کوئی شریعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے نا بارال اس لئے فقہ حنفی نافذ کیے تو شریعت نافذ ہے البتہ یہ ہے کہ جو اس کا ایک مکمل نظام ہے خلافت راشتہ کا اور اس میں جو بھی عوام کا بھی پھر اس میں حصہ ہے مشورہ بھی ہوتا ہے شورہ بھی ہے عمروم شورہ بہنہوں اس کے حوالے سے ابھی انہیں نظام بنانا ہے ابھی نظام بنا نہیں ہے ابھی تو وہ اس کے اندر ہیں کہ جب تک وہ شمالی اتحاد والوں سے فارغ نہیں ہو جاتے حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے اس کے بعد کوئی شکل بنے گی اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ان کے لئے دعا کرنا آپ کے لئے لازم ہے میرے لئے بھی لازم ہے جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے یہ کچھ خواتین کی طرف سے سوال ہے کیا عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے امام کی اختداء میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ اس کے گھر سے مسجد کی اور امام اور مختدی نظر آتے ہوں گھر اور مسجد کے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے یہ بڑا ایک فقہ کا مسئلہ ہے میرے نزدیک جہاں تک میری معلومات ہیں یہ صحیح نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے میرے اس قول کو فتوہ نہ سمجھا جائے اور جب خواتین پر باجمات نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے مردوں کے لئے مسجد میں اور عورتوں کے لئے گھر میں افضل ہے تو خامخواہ یہ تکلف کر کے کوئی امام کے ساتھ جو ہے جبکہ فصل بھی ہے سڑک بھی ہے تو یہ تو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے واللہ عالم آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے نجات ہو اور تسکیہ ہو بعض دفعہ اتنا تو علم حاصل کر لیتے ہیں جو عمل کے لئے کافی ہوتا ہے مگر اکثر و بیشتر لوگوں کی ڈیمانڈ پر سندیں حاصل کرنی پڑتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دینے والا پرفیکٹ ہو لہذا اس کے لئے بھی بعض دفعہ بحاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت ہو جائے یہ دوسری بات اصل بصر اپنی نیت کا ہے نیت جو ہے وہ دین کی خدمت ہو آخرت کی نجات اللہ کی محبت اللہ کی رضا اور دین کی خدمت یہ وہ باقی ایک سند بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ نے آج تخصص کی بات کی جس میں کتاب کو حکم کا حصہ اور حکمت کو دانائی والا حصہ قرآن حصہ قرآن دیا ہے اگر ابھی وقت نہ ہو تو آئندہ کسی خدمے میں اگر اس پوائنٹ کو مزید واضح کریں تو مہربانی ہوگی یہ پوائنٹ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے میری جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسر اس میں اس آیت پر مفصل مضمون موجود ہے اور میں نے جو رائے اس وقت ظاہر کیا وہ تو برقسمتی یہ ہوئی ہے کہ دو گھنٹے میں صرف ہم آٹھ آیتیں پڑھ سکے یعنی تین آیتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں تھا اور نہ اب ہے محمد عمر صاحب اگر کوئی شخص ایک مسلمان یا ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اسلامی نظام مکمل قائم ہو تو وہاں وہ صرف اسی انفرادی اسلامی ذمہ داری پوری کرے گا اور اس کے برقس اگر کوئی باطلانہ نظام میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتماعی اور افرادی دونوں سے میداریاں پوری کرنی ہوں گی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حضرت عمر جیسے دور میں پیدا ہوئے تو وہ بڑے فائدے میں رہا چونکہ وہاں ایک ایسا ماحول قائم ہو جاتا ہے جہاں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے یقیناً جو دور صحابہ میں پیدا ہوئے جو دور خلافت راہدہ میں پیدا ہوئے یقیناً بہتر ہوئے یہ اللہ کا فضل ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے باقی یہ ہے کہ وہ دور آیا کیسے تھا صحابہ اکرام کی محنتوں سے جان فشانیوں سے سرفروشیوں سے جانے دے کر گھر بار چھوڑ کر دب آیا تھا نا وہ دور اب ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ بادوالوں کا تو نہیں ہے نا اب آپ کے لئے وہ مرتبہ حاصل کرنے کا محقہ موجود ہے کہ آج کافر کفر کا غلبہ ہے تاغوت کا غلبہ ہے اس غلبے کے خلاف جد و جود کیجئے اسی شان کے ساتھ کیجئے جس شان سے صحابہ اکرام نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو غور اتبہ اتا فرمائے تو بلند تر اتبہ ہوگی شمس الحق صاحب افغانستان میں جاری جہار شریح ہے یا نہیں کیونکہ اس میں پاکستان ملوث ہے جبکہ پاکستان کی تمام پالیسی امریکہ کے تابع ہے ماضی میں نسیل اللہ بابر جیسے سوشلسٹ انہیں منظم کرتے رہے ہیں ماضی کے بعدے میں تو میرا بھی گمان یہ تھا لیکن یہ کہ جس وقت لوگوں نے اتراز کیا تھا اس پر تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ آپ اگر اس وقت یہ طالبان کے خلاف اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو سوال یہ کہ پہلے جو جہاد ہوا تھا وہ کس کے پیسے سے ہوا تھا یہ گلبدین حکمتیار ہوں یا کوئی اور ہوں وہ آٹھ مجائزین گروپ یہاں تھے وہ پیسہ کس کا تھا وہ پیسہ ہتھیار تو امریکہ ہی کے تھے نا باقی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ فنڈیمنٹلس قسم کے لوگ ہیں یہ شاید کوئی جدید قسم کا اسلامی نظام لے آئیں جو ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن جائے گا تو پھر یہ کہ یہ جو بچارے جو مولوی ہیں مسجد کے ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہے یہ شاید سعودی عرب جیسے لوگ ہوں گے جو صرف جو ہے وہ نماز روزے ہی تک رکھے گے معاملے کو باقی وہ ہماری جیب میں رہیں گے یہ انہیں مغالطہ تھا جو بھی کوئی سپورٹ کی اگر کی انہوں نے مجھے یقین سے تو معلوم نہیں لیکن جو کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو تو پاکستان کے ذریعے سے جو سپورٹ کی امریکہ نے تو وہ بھی الٹی پڑ گئی کہ یہ تو ان کے بھی باپ نکلے گئے یہ فنڈیمنٹلس ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کے ان سے بھی زیادہ بڑی دشمن ہیں تو ان کی چالیں الٹی پڑ رہی ہیں پہلے انہوں نے روس کو شکست دلانے کے لیے ان افغانوں کی مدد کی وہ افغان پھر ایک جہاد پوری دنیا میں پھیل گیا اس کے انڈے بچے ہی تو ہیں جہاد افغانستان کے انڈے بچے ہیں جو کشمیر میں جہاد شروع ہوا ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی کا فال آؤٹ ہے اور پوری دنیا میں غلغلہ ہے پوری دنیا سے آ گئے تھے لوگ اور پھر وہ واپس گئے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر وہ چیچنیاں ہو وہ موسنیاں ہو وہاں پر ہی سب جگہ پہنچے ہیں اور دنیا اس پر ڈڑ رہی ہے ان سے لیکن یہ سب در حقیقت نتیجہ ہے وہ اس جہاد کا جو کہ امریکہ نے اپنا پیسہ اپنے ہتیار دے کر کروایا تھا اس وقت مقصد تھا اس کا ستحادہ آس کرنا وہ آسل ہو گیا لیکن یہ مسئیبت گرے پڑ گئی اب ان کے مقابلے میں طالبان کو اٹھایا اب وہ مسئیبت گرے پڑی ہوئی ہے پہلے عمر عبد الرحمن اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ بڑے عزیز تھے بڑے محبوب تھے وہ مجاہد جو ہیں ریکنوڑ کر کر کے لاتے تھے تاکہ افغان جہاد کے اندر حصہ لیں اب وہی بمغوض ہیں وہی سب سے بڑے دشمن ہیں ایک کا بیچارہ جو ہے وہ تو جیل میں پڑا سر رہا ہے افریقہ میں عمر عبد الرحمن اور دوسرے کی جان کے در پہ ہیں وہ افغانستان میں پڑا گو دی تو یہ ہے کہ یہ یقیدون اکیدن وعقید و قیدہ چال دنیا چل رہی ہے ایک اللہ کی چال بھی ہے وہ رفتہ رفتہ آ رہی ہے اور وہ کدھر جا رہی ہے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا عبیمار کا تو آنا ہے لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا ادھر جا رہی ہے بات توحید یار خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ انقریب دجال کی آمد آمد ہے اور یہی جنریشن انشاءاللہ اسے دیکھے گی اور وہ فوج بھی جنت میں جائے گی تو کیا آپ کے ذہن میں تنظیم کے افراد کا چاکردار ہوگا اور کیا آپ تنظیم کے لوگوں کو ذہناں گھر سے نکل کر لڑنے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے دیکھیں اس حد تک تو میں نے نہیں کہا کہ یہی نسل دیکھے گی میں نے کبھی نہیں کہا یہ یہ ضرور ہے کہ جو خبریں دیتے حضور نے مجھے اب وہ تو زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا سمانہ حضرت مہدی کا ظہور اور عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت کا قائم ہونا لیکن اس کے قائم ہونے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی مدد کرنے کے لیے حضرت مہدی کی تو معلوم ہوتا کہ کسی اور جگہ پر اس سے پہلے قائم ہو چکا ہوگا اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو افغانستان ہے یہ مل کر وہ علاقہ بن جائیں کہ جہاں سے پھر فوجیں ایک حدیث میں تو نام بھی افغانستان کا افغانستان تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں خوراسان خوراسان جو ہے اس وقت اس کا جو ہارٹ تھا وہ آج کا افغانستان ہے تو یہ تو ہے بارحال ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ سر سے کفل باند کر گھر سے نکلے اور چاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو تیار ہم کر ہی رہے ہیں محمد رضوان صاحب یہودی اگر اللہ تعالیٰ کے پرسندی چنیدہ قوم نہیں تو معاشی مالیاتی اور سیاسی وغیرہ طور پر بلیادی اس قدر مستحقم اور باعزت کیوں ہے جبکہ یہ سب ہے کہ یہودی کبھی بھی مستحقم نہیں ہوں گے اور بے وطن رہیں گے اس کے برقس یہودی فی الوقت ایک طاق و طبول کے بالک بھی بن چکے ہیں مشیعت الہی اس بارے میں کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے قدر مشکل بھی ہے وضاحت طلب ہے تیکھئے یہودیوں کو ایک سہارا ملا ہے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی کوئی قوم نہیں ہوگی کوئی وطن نہیں ہوگا کہیں نہیں کہا گیا ان پر زلت تھوپ دی گئی ہے مگر کہیں اللہ کی پناہ کی وجہ سے یا لوگوں کی پناہ کی وجہ سے یہ حبل من الناس کے حوالے سے آج انہیں دنیا میں سہارا ملا ہے عیسائی دنیا ہے جس نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے ان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سنتیہتر میں ختم ہو جاتے گولڈا مائر جو تھی اس وقت کی وزیر آزم وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی جب سنتیہتر میں بارلیو لائن کروس کر لی ہے مصریوں نے جس لئے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے اس کو کوئی کروس کر ہی نہیں سکتا تو مصریوں نے انیس سو سٹھ سٹھ کی شکست کا داغ جو تھا اپنے چہرے پر سے دھو دیا تھا بارلیو لائن کروس کی رمضان سنتیہتر میں اور اس وقت جو ہے یہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی وہ تو پھر امریکہ کا جو اسلحہ کا جو امبار آیا ہے وہاں پر تو امریکہ نے شکست دی ہے پھر جو دی ہے مصر کو وہ اسرائیل نے تو نہیں دی تو اس وقت بھی قرآن مجید کے ایک لفظ کے حوالے سے ہم ان کا جو یہ بھی اس وقت کا عبال ہے عارضی عبال ہے یہ عبال شروع ہوا انیس سو سترہ سے اور اب یہ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے لیکن اس کی جو حکمت میرے نزدیک ہے یہ تو اصل میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھایا تھا چاہے اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور سولی نہیں دیئے گئے وہ لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر سولی پر چڑھا دیا یہ عذاب الہی کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے لیکن ان کو ایکسپشن کے طور پر اللہ نے رکھا ہے مجھے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب سزا کی مستوجب ہو جائے گی اور اس کا جو بہترین حصہ ہوگا عرب ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی اور وہ ہو رہا ہے آج پوری عرب قوم عیسائی ہیں ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے سارے کے سارے جو میڈریڈ میں جا کر حاضر ہو گئے تھے جو ایک کمرے میں برداشت نہیں کرتے تھے کہ اسرائیل کا نمائندہ بھی ہو اور ہم بھی ہو ایک میز پر بیٹھنا تو بہت دور رہا جا کر میڈریڈ میں سب کے سب لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے ان کی گفتگو شروع ہو گئی اور جناب آپ کے شاہ حسین بھی جو فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے وہ بغلگیر ہوا تھا کزنز اب یاد آگیا ہم تو کزنز ہیں آپ بنو اسماعیل ہیں اور آپ بنو اسرائیل ہیں ہم تو کزنز ہیں یہ سارا کچھ ہوا کہ نہیں یہ انتہائی زلت ہے یا نہیں جس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے آج اس کے ساتھ سنا کہ گفتگو ہو رہی ہے اور تقریباً سے ہم نے تسلیم کیا ہوا اور جیسا کہ میں نے عرص کیا وہ دور نہیں ہے اب یہ ڈیڈ لوگ یروشنم پر ہو رہا ہے اور یہ ایسا ڈیڈ لوگ ہے کہ اس کا پیسج ممکن ہی نہیں نہ یہودی پیچھے ہٹ سکتے ہیں وہ جو فنڈمنٹلس یہودی ہے وہ حکومت کو کبھی بھی اس یروشنم کے معایدے میں پیچھے ہٹنے نہیں دے گا نہ عرب جو ہیں ان کو آمادہ ہونے دیں گے اس کو یاسر عرفات کو کہ وہ بالکل دستبردار ہو جائے یروشنم سے یہی جو ہے ام پاس جسے آپ کہتے ہیں وہ آ جیا ہے اب اس کے بعد اگر کیا ہوگا اگر تیرہ سکمبر کو یونیلیٹرل دیکلریشن کر دیتا ہے تو جنگ ہوگی اور کوئی عجب نہیں کتنا بڑا عذاب آئے اور سب سے پہلے تو مسلمان عرب جو ہیں ان پر خود عرب حکمرانوں کی طرف سے عذاب آئے گا پہلے تو حسنی مبارک انہیں جو ہے بھونے گا اور شاہ فہد بھونے گے وہ جو مسلمان نوجوان ہے جو تلملا کر اٹھے گا جیسے کہ مسجد گرادی گئی تھی اگر آئیودیا کی تو مسلمان جو ہے تلملا کر اٹھے پھر بھون دیا پولیس نے ان کو چھ ہزار کے قریب جو ہے وہ ممبئی کے اندر جو ہے وہ بھون دیئے گئے ایسے ہی ہوگا تو یہ حالات بہت خراب ہیں جو آ رہے ہیں اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے لیکن یہ کہ جب بھی اللہ کرے گا ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے ذہن ایک میرے ہمنام نکل آئے ہیں اسرار حسین صاحب سود حرام ہے یہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں مگر کیسے چھٹکارہ حاصل کریں دیکھئے ایک ہے انفرادی چھٹکارہ حاصل کرنا وہ تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں آپ نے کسی کو آپ کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرضہ لیں سودی اگر آپ زیادہ پیسے نہیں ہے کھوکا لگائی ہے کھوکا نہیں نیڑی لگائی ہے بڑا تجارت کرنا جو ہے کو فرض عین ہے مزدوری کیجئے لیکن یہ کہ سودی قرضہ مت لیجئے جھوپڑی میں رہ سکتے ہیں جھوپڑی میں رہیے مکان بنانا سودی قرضہ لے کر کو فرض دو نہیں تو براہ راہ سود سے جو ہے آدمی بچ سکتا ہے آج بھی اگرچہ سود کا غبار میرے اندر بھی جا رہا ہے آپ کے اندر بھی جا رہا ہے وہ علیدہ بات ہے لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر بچنے کے لیے اب بہت سے سکیمیں دے دی گئی ہیں دنیا کے اندر اب اس میں سے کسی پر عمل کریں امپلیمنٹ کریں سپریم کورڈ نے دے دی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری آئیڈیالوجی کانسل تھی اس نے دی تھی پھر یہ جو انہوں نے جو بدنصیب خاندان جو ہے شریف خاندان انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی نے جو ہے وہ زفر الحق صاحب کی راجہ دفع اللہ کی سرکردگی میں وہ ریپورٹ دے چکی پھر کرو بسم اللہ کچھ تو ہوگا قاری احمد علی خان صاحب میرا سوال یہ کہ ہم جہاد کشمیر کی بات کرتے ہیں سوال یہ کہ ہمارے ملک کیا اسلامی نظام نافذ ہے اور کیا اسلامی ذہن کے لوگوں کی حکومت ہے تو کیا پہلا جہاد خود پاکستانی حکومت سے نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے جھڑا کریں گے تو کہیں انڈیا کی حکومت ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا انتقام نہیں لے گی آخر ہم نے مشتقی پاکستان آسانی سے کیوں کھو دیا شاید اس وجہ تو نہیں کہ وہاں پیٹرول پیدا نہیں ہوتا یہ تو قاری صاحب نے بہت سی باتیں اس میں جمع کر دی ہیں اور اس میں بہت سی باتوں سے مجھے اتفاق ہے یہ کہ ہمارا اصل فرض پہلا فرض اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے حضور نے عرب سے باہر کوئی اپنا دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا کوئی مبلغ نہیں بھیجا کوئی بھی صفیر نہیں بھیجا جب تک کہ عرب میں صلح حدیبیہ ہو گئی اور اسے اللہ نے فتح مبین قرار دے دیا تب پہلی مرتبہ آپ نے خطوط لکھیں یہ سن چھے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے بارہ برس مکہ کے اور چھے اٹھارہ برس تک آپ کی دعوت صرف عرب کے لئے تھی عرب میں دین کو قائم کرنا یہ صحیح طریقہ یہ ہے باقی یہ کہ مسلمان دنیا میں ہیں ان کی مدد کے لئے کوئی جانا چاہتا چلا جائے ٹھیک ہے جذبہ ہے اس کا وہ اپنی نیت کا پھل اللہ کے ہاں پھالے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں میرا اور آپ کا پہلا فرض کس ملک میں اسلام قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے میں ایک اشتہار اخبارات میں شائع کر رہا ہوں چند دیم اسلامی کی جانب سے جس میں وہ حدیث میں نے دی ہے پاکستان کی جہادی تحریکوں کو متوجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو محوظ کیا اس میں سے اس کے نبی اس کے ہواری یا صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اس کے حکام پر عمل کرتے تھے لیکن ہمیشہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا بداعات پیدا کر دیتے تھے فمن جاہدہم بیدہی فہوا مومنن جو ایسے لوگوں کی خلاف جہاد کرے اپنے ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا ومن جاہدہم بی لسانہی فہوا مومنن اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے عمر بالمعروف نہیں للمنکر وہ بھی مومن ہوگا اس کے بعد تو ایبان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں تو اگر پاکستان کی جہادی تحریکیں جمع ہو کر پاکستان میں منکرات کے خلاف جہاد کرے اور یہ ملک جو ہے منکرات سے پاک ہو جائے اور اسلامی نظام یہاں نافذ ہو جائے پھر دنیا کے اندر جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیل جائے یہ اشتہار انشاءاللہ جلد ہی آپ اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم متوجہ کر رہے ہیں ان جہادی تحریکوں کے کہ اصل جہاد جو ہے وہ پاکستان میں اسلام کو قائم کرنے کے لئے اختر حسین صاحب جناب اسلام صاحب آپ جیسے عالم عالم دین ملک میں موجود ہیں اور اس طرح بے شمار عالم دین موجود ہیں اس کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون کیوں نہیں ہے یا آپ ایسا کوئی اخدام کیوں نہیں کرتے میرے پاس جو طاقت ہے وہ شاید ابھی دو ہزار سے زیادہ آدمی نہیں ہیں اور وہ بھی میرے اعتبار سے جو میار ہونا چاہیے اخدام کے لئے اس میار پر پورے نہیں کرتے کیا کریں تبلیغی جماعت ہے جب ان کے ہاں تیس تیس لاکھ بیس بیس لاکھ دس دس پدرہ پدرہ لاکھ لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہاں جو بھیڑ آتی ہے یہ ہماری اصل طاقت نہیں ہے بہرحال ہمارے تو یہ میرے اندازے میں یہ ہے کہ جب تک دو لاکھ آدمی پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ جو اپنی جان پر اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو یہ شرط ہے سب سے کڑی سب سے مشکل سب سے بھاری یہ نہیں کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہے اور باہر چلے ہیں بے آئی آئی کے خلاف سارا اپنا دھندہ سود پر ہے اور چلے ہیں اسلام نافذ کرنے یہ نہیں اپنے ذات اپنے گھر میں اسلام جتنا عمل کر سکتے ہیں کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ شریف پردہ نافذ نہ کریں آپ نافذ کر سکتے ہیں کسی نے ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ کو پابند نہیں کیا کہ اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لئے آپ قرض لے کوئی نہیں آپ چھوٹے کاروبار پر کنات کریں جو اپنی جان پر اپنے ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں نمبر ایک اور پھر ایک سخت سے سموطاعت کی بیعت کر کے وہ گروپ ہوں گے تو وہی حدنابہ ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے آٹھ گروپ تھے وہ جب چلا گیا روس واپس میں لڑے یہ گروپوں والی بات نہیں آج بھی وہ گروپ جو ہے تقسیم ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر ایک نے صلاح کر لیے باقی اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں گروپ نہیں ایک امیر کے ساتھ بیعت ہو پھر اقدام ہوگا پھر چیلنج ہوگا یہ نہیں تو خامخواہ جو ہے قبل اس وقت کو اقدام کر دینا صحیح نہیں اچھا حضرات اب بہت سوالات ابھی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اب میں بھی تھک گیا ہوں وقت بھی ختم ہو گیا ہے دو بجے جماعت ہونی ہے تو آزان ہونی ہے ابھی اب آپ حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ اس قرآن عظیم کی بدولت ہم پر رحم فرما وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے ہمارے لئے روشنی بنا دے رحمت بنا دے ہدایت بنا دے اللہم ربنا علمنا مما جہلنا وَذَكِّرْنَا مما نَسِنَا اللہ اے اللہ ہم جو کچھ بھول گئے ہوں اس کتاب میں سے وہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم واقف نہیں ہیں اس کا علم ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا دلیل بنا وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہم اغفر لنا ظُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَا بَرَار اللہم اوفِّقْنَا لِمَا تُحِبْ وَتَرْضَ اللہم اوفِّقْنَا نُقِيمَ دِينَكَ الْمَتِينَ اے لَحبِ توفیق دے اس تیرے عطا کردہ ملک پاکستان میں نظام خلافت علی من حاج النبوت کو ہم قائم کریں اور پھر یہ نظام خلافت علی من حاج النبوت پوری دنیا میں پھیل جائے اللہم اغفر لنا وَلِعَبَائِنَا وَلِعُمَّهَاتِنَا وَلِجَمِعِ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِ